بجلی سارفین کے لیے خوشخبری اگست کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی چھاسی پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی سارفین کو ریلیف اکتوبر کے بلوں میں دیا جائے گا کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا جنوبی پنجاہ فضائی علودگی کی لپیٹ میں علودہ ترین شہروں میں بہاول پر کا پہلا نمبر ملتان مہیم یارخان اور سرگودہ بھی علودہ ترین شہروں میں شامل شہری مختلف بیماری میں مبتلا تبی ماہرین کی لوگوں کو اختیاط برتنے کی ہدایت میاں والی کے عوام خود سموک کا سامان کرنے لگے کھوڑا کرکٹ کو آگ لگانا معمول بن گیا زہری لے دھوئے کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں بھی دشواری شہریوں کارباب اختیار سے نوٹس کا مطالبہ میکمہ محولیات اور انتظامیہ کے دعوے دھارے رہ گئے حاصل پر میں روایتی بھٹے زہر اگلے لکے زہری لے دھوئے کے باعث سانس لینے محال مقیم بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اہلِ علاقہ کا کمیشنر بہاون پر سے نوٹس لینے کا مطالبہ پلاسٹک بیک کے استعمال پر پابندی کے اکامات ہوا ہو گئے بہاون لگر میں دھڑلے سے شاپنگ بیکز کی فروخت جاری انتظامیہ کی کاربائیاں محس فائلوں تک میں ٹوٹ شہری ارباب اختیار سے سرابہ سوال سموک کا سبب بننے والے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار خلاورزی کرنے پر حوالات میں گزارنی پڑے گی رات میکمال زراد نے کسانوں کو خبردار کر دیا ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد بہاولپور ڈیویزن جمیل غوری کی کاشتکاروں سے تعاون کی اپیل ٹول ٹیکس میں اضافہ ناجائز چالان اور بھتہ خوری نامنظور ملتان میال پاکستان مینی گرڈ ٹرانسپورٹرز کی تیسری روز بھی ہڑتا جنوبی بنجاب میں سامان کی ترسیل بند شہف اور انوش کی قلت کا خدشہ ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک پئی اجام رکھنے کا اعلان رحیم یرخان سے ڈاکٹر خالد محمود قائغوا وائی جیک آؤٹڈور سرویسز بند کر کے ڈیپی آفیس کے باہر احتجاج اسپطال بند کرنے کی دھمکی ادھر ٹی ایچ کے اسپطال یاکتپور کے ڈاکٹرز بھی ڈاکٹر خالد کی بازیابی کے لیے میدان میں آگئے ڈیرہ غازی خان میں سرکاری ارازی کی نیلامی جاری مختلف مقامات پر بان میں ایک ارز کی نیلامی کی جائے گی ادھر خانوان میں سرکاری دکانی لینز پر دینے کا سلسلہ جاری ایٹیپٹی کمیشنر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ چاروں تحصیلوں میں پندرہ سو سے زائد دکانی نیلام کی جائیں گی محاول پور ڈیویجنل انتظامیہ کا احسن اقتام سرکاری گھرو کا قبضہ چھڑوا کر مستق ملازمین کو دلوا دیا کمیشنر آفس میں الارٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے وان یونٹ کالونی کے اٹھائیس گھر ملازمین کے حوالے رحیم یارخان شیمبر آف کاملس کے انتخابات مکمل فرنس بزنس فارم اور فاؤنڈر گروپ کے مشترکہ امیدواروں نے میدان مار دیا کارپوریٹ اور اسوسی ایٹ کلاس میں کلین سویپ کارپوریٹ کلاس میں پانسو اٹھاون اسوسی ایٹ کلاس میں انیس سو اکیس میمران نے ووٹ کاسٹ کیا بہاورپور میں دینگی کے واق شہری بننے لگے مچھروں کا شکار وکٹوریا سبتال میں زیرے علاج تھی مریضوں میں دینگی کی تصدیق چوبیس گھنٹے کے داران پندرہ مشتبہ مریض ٹیپورٹ رمہ سال دینگی سے ایک سو تیس شہری متاثر ہوئے تھل جیپ ریلی کی تیاریاں زورو شور سے جاری ڈیپٹی کمیشنر لیا امیرہ بیدار میٹ پوائنٹ چوبارہ پہنچ گئیں تیاریوں اور انتظامات کا جار زلیا پور سٹریٹ، پارکنگ، سٹرالز اور مرکزی سٹیج سمیت تمام انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی جنوبی پنجام بھر میں بجلی چورو نادہ ہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن اب تک چار ہزار پانسو انتر بجلی چورو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے مجموعی طور پر سولہ کرون اٹھائیس لاکھ بسو چار ہزار چار سٹس ستائیس تیر خلاف مقدمہ درج ایک سو تیس کمرشل، پینتیس ٹیو ویل اور دس سنتی بچھلی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئیں ملتان میں لپی جی مافیا بے لگام سرکاری ریٹ کی دھچیاں بکھیر دی گئیں لپی جی دو سو اکیون کی بجائے دو سو ستر روپے میں فروخت ہو رہی ہے پھریلو سارفین اور اکشا ڈرائیورز کی دوہائی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ تاجروں کو مکمل سیکیورٹی فرخم کی جائے ڈی پی بہابل پر کا افسران کو حکم تجارتی مراقعز اور مارکیٹوں کا سیکیورٹی آرڈٹ کرنے کی خدایت عوام کے دحفظ کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کی پونیسی جاری رکھنے کا اعلان تجاوزات ختم کیے جائیں خانپور کے تاجر خود آسسٹنٹ کمیشنر کے پاس پہنچ گئے مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ایسی نے تجاوزات کے فوری خاتمے کے لیے ہدایات جاری کر دیں مزیراعلا کے ستھرہ پنجاب پروگرام پر تیزی سے کام جاری ٹیپٹی کمیشنر لیہ امیرہ بیدار نے موڈل ویلیج 366 ٹی ڈی اے رفیق آباد نے صفائی مہم قائد قطع کر دیا اور سینیٹی ورکرز کو شاہ باش بھی دی محکمہ انہار کی مبینہ غفلت نہر لوئر بار تو آپ پر بنا پھل عرصہ دراز سے خستہالی کا شکار علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے حکام والا سے اصلاح احوال کی اپیل کر دی وائز ہائے سیکنڈی سکول کورٹ جتا بین ازیر انکم سپورٹ سینٹر میں تبدیل طلبہ کا احتجاج اور ناری بازی کہا کہ ہر تیسلے ماں سینٹر قائم کر دیا جاتا ہے تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ریپ کیس میں بڑا فیصلہ مجرم کی اپیل خارج کر دی گئی عمر قید کی سزا برقرار رکھنے کا حکم مجرم ٹکیتی اور کرمنل کیسز میں بھی ملوث رہا سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور نفرت انگیز ویڈیوز اپلوٹ کرنے کا معاملہ گرفتار معروف ٹک ٹوکر اور یوٹیوبر حکیم شہزاز ساہس روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئیے کے حوالے ملزن نے کچھ عرصے قبل دانیہ شاہ سے شادی کی تھی رحیم یار خان میں نئے سی او ایڈیوکیشن کے عزاز میں استقبالی تقریب عملے نے پھولوں کے ہار پہناک ویلکم کیا سی او توقل حسین کا نئے ویژن کے تحت میار تعلیم بہتر بنانے کا اعلان اسسسٹنٹ کمیشنر خیر پوٹ آمے والی آمر مجتبہ کا مختلف سکولوں کا دھورہ اساتذہ اور طلبہ کی حاضری چیک کی اور بچوں سے تعلیمی سرگرمیوں بارے دریافت کیا میاں چنوں میں بلدیا کی دکانوں کی نیلامی تاجر برادری کے احتجاج میں نارے بازی عدالتی اسٹیک کے باوجود دکانوں کی نیلامی دکانداروں سے ظلم ہے میاں والی کے خوبصورتی کے لیے پلین تیار وطخل چوک جہاز چوک سلطان زکریہ چوک کو سجایا چاہے گا ترہ گن جود پر پاوم ٹری لگائش آئیں گے جب تھی ڈیریکٹر شویب رزقان کہتی ہیں سرگودہ بوٹر پر میاں والی گیٹ بنایا چاہے گا ڈیپٹی کمیشنر کوچ عدو سید منور عباس بخاری کا پرائمری سکول بستی امیر شاہ کا دورہ اساتذہ و طلبہ کی حاضری چیک کی اور صفائی سترائی کا جائزہ لیا بچوں سے سوالات پوچھے تعمیرات کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی اساتذہ اپنا کام ذمہ داری سے کریں تعلیمی میار بہتر بنائی بغیر معاشرے میں بہتی نہیں لات سکتے سیو ایڈیوکیشن بہاول پر محمد فیاس کا سکول ہیڈ سے خطا کہا پرنسپل پر سکولوں کی زیادہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے طلبہ کو جدید قطوط پر استوار کرنے کامیشن سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اساتذہ کی صلاحیتوں کو نکارنے کے لیے کوشن سرکاری سکول کے اساتذہ کا اون لائن ٹیسٹ ہوگا پہلے مرحلے میں بزری اپلیکیشن گریڈ چودہ کے اساتھ سا کا ٹیسٹ لیا جائے گا پولیو سے پاک معاشرے کے قیام کمیشنر انصداد پولیو کے عالم دین پر جنوبی پنجاب میں تقریبات ملدان میں آگاہی سیمینار مزدفرگر میں ڈیپٹی کمیشنر نے تقریب سے خطاب کیا ڈیپٹی کمیشنر راجن پور نے پولیو ورکرز کو اس ناغ سے نوازا عبدالحکیم روڈل ہیلس سینٹر میں آگاہی ووک اور سیمینار دیرہ غازی خان میں انصداد پولیو جے کے حوالے سے سیمینار ڈیپٹی کمیشنر محمد عثمان خالد کی بطور مہمانے خصوص سے شرکت سیئیو ہیلتھ ڈاکٹر ایدری سلغاری کا کہنا تھا کہ ٹیم میں آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو خطر پڑانے کے لئے تیار ہیں آلیپور میں ایوری ہیمن نے میٹر فاؤنریشن کے ذریعہ تمام اجتماعی شادیوں کی تقریب پندرہ جوڑے رشتہ ازواش میں منصلے دلہنوں کو جہیز بھی دیا کہا اسسسٹنٹ کمیشنر ڈویجنر کمیٹی کے ممبر غاری عبدالحکانی ساکی ایک سن واقتہ مزفرگر اور دیگر فشتر کر یہ زمان میں بھی کسانکار سہولت سینٹر قائم کاشتکار فی ایک اٹھ 30 ہزار کرز حاصل کر سکیں گے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زراد ڈاکٹر کاشت نے بلا سود کرز کے لئے کسانوں کو سہولت سینٹر آنے کی دعوت دے دی موسیقی موسیقی